اسلام علیکم جی حمزہ کبھی اگلو ریل سٹیٹ اینڈ بللس کے پلیٹ فارم صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیپیل سمارسٹی اسلام آباد کی حوالے سے ہے اور اس میں ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں وہ کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے سٹیکنس وائز کیپیل سمارسٹی اسلام آباد کی نئی 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 چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں ریسنٹلی ابھی انہوں نے آپ کو پوزیشن جنہوں نے آہ لاسٹ کیر بیلٹ میں شامل ہوئے تھے اور پوزیشن آہ دینے کا وعدہ کیا انشاءاللہ آہ نومبر دسمبر آن ورڈز آہ اگلے سال اپرل تک وہ مسلسل آہ مختلف بلوکس کے پوزیشن دیتے چلے جائیں گے اس میں ہمیں کافی سارے لوگوں کی ہے پہلے تو ہمیں فرسٹ انہوں نے اپروچ کیا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آہ بیلٹنگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں آہ پوزیشن میں ہمارا اپلوٹ بھی پوزیشن میں آ جائے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لاسٹ ٹیم بیلٹ میں شامل ہوئے تھے کہ جی ہمیں تو کسی نے انفارم نہیں کی اور ہم نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا جی ان کا کرائیٹریہ تھا کہ فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ٹچ کر جائے گا وہ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتا ہے تو وہ کہتا کہ ہماری تو اپورچنٹی مس ہو گئی ہے تو پھر میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری انفارمیشن کے مطابق آہ جنوری فیبرری اور مارچ میں آہ ان تین مہینے میں جو ہے نیکس سیکنڈ بیلٹ جو ہے کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد کی آہ ایکسپیکٹڈ ہے تو انشاءاللہ آہ اس میں لاسٹ ٹائم تو انہوں نے جو کرائیٹریہ رکھا تھا وہ فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ کا رکھا تھا کہ جس بندے کی آہ پلوٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ کو ٹچ کر جائے گی وہ آہ بیلٹنگ کے در شامل ہو سکتا ہے کیونکہ اب سوسائٹی نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے ریزیڈنشل کو خاص طور کے اوپر تو انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی ٹری میکسیمم ٹونٹی ٹونٹی تک اس کو جو ہے وہ آہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ریزیڈنشل پلوٹس کی جو آویلیبلیٹی ہے یا جو بھی ہیں جتنے بھی پلوٹس ہوں گے وہ بیلٹنگ میں بھی شامل ہو چکی ہوں گے اور پوزیشن کی قریب قریب ہوں گے تو اب جو لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ جی ہم بھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی سوسائٹی دو مہینے پہلے بیلٹنگ سے پوزیشن کے کرائٹیریہ لانچ کرے گی انفرم کرے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں انفرم کریں گے جی انہوں نے کیا کرائٹیریہ رکھا ہے لاؤس ٹائم انہوں نے 50% پیمنٹ جو ہے نا وہ کرائٹیریہ رکھا تھا ہے اس دفعہ ہماری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق 60 to 70% پیمنٹ کا کرائٹیریہ رکھیں گے تو جن حضرات کی پیمنٹ 40% ہے 50% ہے یا ان کی انسٹالمنٹس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے یا ان کی کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے ابھی تک اور انہوں نے پی نہیں کی تو ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈی اپنی اماؤنٹس کو جو ہے وہ اس کو 60 to 70% کے قریب قریب لے جائیں تاکہ اگر آپ کو ویڈیو کرائٹیریہ 60 to 70% پیمنٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ ایزی لی اس میں بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں پوزیشن کے لیے یہ بیلٹیڈ پلوٹ کی شرط ہونا لازمی ہے اس لیے اب آپ کے لیے سٹیپس ہیں کہ پہلے آپ آنے والی بیلٹنگ جو سیکنڈ بیلٹنگ آئے گی انشاءاللہ اس میں آپ شامل ہو جائیں اور جیسی ہی آپ بیلٹنگ میں شامل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ نیکس پوزیشن جو سوسائیٹی دے گی وہ ہماری انفرمیشن کے مطابق تقریبا نومبر دسمبر یہی جو اس سال منٹس ہیں اس ایئر جو انہوں نے پوزیشن دینے کے جو مہینے آپ کو آناؤنس کی ہیں انشاءاللہ نیکس ایئر بھی یہی جو ہیں وہ دسمبر سے لے کے اپر مارچ اپرل ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک جو ہے نا وہ پوزیشن ہینڈ اوڑ روننا شروع ہو جائیں گے تو یہ پروسیجر تھا میری کوشش تھی کہ میں سارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس بیلٹنگ میں آپ کا جو پوزیشن ہے مل رہا ہے اس میں کا بلوٹ جو ہے وہ نہیں آیا تو اس میں نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو بلوٹ کا آپکے پوزیشن مل سگے تو آپ نیکسٹ بیلٹنگ انشاءاللہ جیسے آئے گی وہ بھی ہیں آپ کو انفارم کریں گے اس کا کیا کریکیریا ہوگا اس میں آپ کا پلوٹ بھی بھی ہیں شامل سکتا اور انشاءاللہ جب آپ بلوٹنگ میں چلی جائیں گے تو اس پر آپ کو پوزیشن انشاءاللہ جس طرح سے ایک میں لوگ شامل ہوئے تو ان کو اس سال نومبر اور دسمبر سے پوزیشن ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح پھر آپ کو بھی ہے آپ کی پروپٹی آپ کے حوالے کر دی جائے گی اور انشاءاللہ پھر آپ اس پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر بنا سکیں گے اور اگر آپ نے انویسمنٹ پورٹ آفیو سے گیا تو انشاءاللہ بیلٹنگ کے بعد آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جن کے پلوٹ بیلٹڈ ہے ان کا پروفیٹ زیادہ ہے اور پھر جب آپ کا پوزیشن ہو جائے گا تو پھر اس کا مزید اس میں انشاءاللہ اپریسیشن آئی گی آپ کی انویسمنٹ میں تو یہ پروسیجر تھا انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس کے جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کنفرم ریپورٹ دیں گے کہ ڈیویلپمنٹ چارجز جو اس سال پوزیشن سوسائٹی دینے جا رہی ہے اس کے ایکزیکڈ ڈیویلپمنٹ چارجز کے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق پانچ مرلے دس مرلے اور کنال کے جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں ان میں ڈیفرنس ہوگا پر مرلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا سائز بڑا ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں کنال کے اگر آپ پانچ اب اس ٹائم جو مارکٹ میں نیوز چال دی کہ جی سوا لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان ڈیویلپمنٹ چارجز ہوں گے تو وہ سوا لاکھ رپی اگر آپ فور انسٹنس لاکھ رپیہ بھی لگائیں تو آپ کے کنال کے اندر بیس مرلے ہیں تو آپ کو بیس لاکھ رپیہ آپ کو کنال کے جو ہے ڈیویلپمنٹ چارجز دینے پڑیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ کنال کے کم ہوں گے سب سے زیادہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہوں گے پلوٹ سائزز میں وہ پانچ مرلہ کے ہوں گے پھر اس سے آگے جتنے سائز اوپر چلے جائیں گے اتنے ہی ڈیویلپمنٹ چارجز کم ہوتے چلے جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں جتنے جتنے بھی بلوکز کا جو آپ کو سوسائٹی پوزیشن دینے جاری ہے اوورسیز اور ایزیکٹیو اس میں ہم آپ کو پلوٹ یہ آپ کو انفرم کریں گے کہ اس بلوک میں جس کو آپ کو اے بلوک جو ہے اس میں کون سے پلوٹ کے سائزز ہیں بی میں کون سے پلوٹ کے سائزز ہیں سی میں کون سے پلوٹ کا سائز ہے ڈی میں کون سے پلوٹ کے سائز ہیں انشاءاللہ اور اس طرح ان کی مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حمزہ کبھی کو دے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ